محبت کی ایک سادہ سی کہانی خالہ کے پوچھنے پر سردرد کا بہانہ کر دیا ہوگا لیکن میں تمہیں کیا کہوں کہ میری تو اپنی حالت بڑی خراب ہے آتا تو شہر میں پہلے بھی ہوں لیکن اس بار دل بڑا اداس ہے خورے آتے وقت تم سے ملاخات نہیں ہو سکی اسی لیے میں نے پینو کو بھیجا تھا تمہارے گھر تم اپنی امہ کے ساتھ ٹیوب ویل پر کپڑے دھونے گئی ہوئی تھی سارے رستے تمہیں ہی سوچتا رہا ہوں رکشہ جب اڈے پر رکا تو مجھے پتا ہی نہیں چلا رکشہ والا بھائیے کے بلانے پر تمہارے خیالوں سے نکلا پھر میں شرمندہ بھی بہت ہوا پر میں کیا کروں میری سوچوں پر میرا اختیار ہی نہیں نہ مجھے بھوک لگتی ہے نہ نیند آتی ہے میرے یار بیلی کہتے ہیں کہ اسے کوئی بیماری لگ گئی ہے اسے ڈاکٹر کو دکھاؤ انہیں کیا پتا اس بیماری کا علاج تو حکیم لکمان کے پاس بھی نہیں ہے یہ مرض لا علاج ہے اور یہ بیماری اب تھوڑی لگی ہے یہ تو چار سال پرانی ہے اب تو یہ دن بدن کوری ہوتی جا رہی ہے اب تمہیں دن رات تمہارا ہاتھ پکڑے گاؤں کی گلیوں کھیتوں میں چلتے پھرتے سپنے دیکھتا رہتا ہوں آج ہفتہ ہے ماسٹر صاحب کی بیٹی تمہاری سہلی آئی ہوگی اس سے خط پڑھا لینا اور جواب بھی لکھا لینا تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میں تمہیں موبیل لے دیتا ہوں لیکن تم بھی بڑی زدی ہو تمہاری لیے میں نے سوہے رنگ کی چوڑیاں اور ساوا پراندہ پھیج رہا ہوں پینو تمہیں دے جائے گی انہیں پہننا ضرور اور شیشے میں خود کو میری نظر سے دیکھ بھی لینا چل جلی شرما کیوں رہی ہے اب گاؤں آیا تو امہ سے ضرور بات کروں گا بس اب گزارا نہیں ہوتا اپنا بہت سارا خیال رکھنا ندی کے کنارے بلبل بیٹھی پاکے سوہا جوڑا زندگی رہی تو تے پھر ملانگے دل نہ کرنا تھوڑا پیارے جیرے سونے رب سے امید کرتی ہوں کہ تم ٹھیک ہی ہوگے میں بھی بس جی رہی ہوں تمہاری یاد میں ساری رات تارے دیکھتی ہوں اور ان کی مختلف شکلیں بناتی رہتی ہوں جس دن تمہارا خط ملا اس دن ہی رانی بھی آگئی امہ اببہ مجھے بھی تمہاری طرح دو جماعتیں پڑھا دیتے تو یہ محتاجی تو نہ ہوتی موبیل کی بھی تم نے اچھی کہی تمہارے باقی توفوں کو تو میں امہ کے سامنے پینو کا نام دے دیتی ہوں موبیل کا کیا کہوں گی پینو کے پاس تو اپنا بھی نہیں انجوے جو مزا خط میں ہے وہ موبیل میں کہا یہ تو میں پڑھنے کے بعد بھی سمحال لیتی ہوں روزانہ صبح اٹھ کے دیکھتی ہوں ان میں سے تمہاری خوشبو آتی ہے اور کبھی کبھار تو صورت بھی نظر آ جاتی ہے تم ہس رہو نا چلو جاؤ میرا مزاک نہ اڑاؤ تمہاری بھیجی ہوئی چوڑیاں اور پراندہ مجھے مل گئے ہیں کتنی بار کہا ہے کہ ایسی گلہ نہ لکھا کر رانیا سے پڑھانا ہوتا ہے تو وہ ہستی ہے میں نے دونوں چیزیں پہن کے دیکھیں اور اتار کر پیٹی میں سمال کے رکھ لیں دن ہفتے بعد چچک کرمو کی کنیز کے شادی ہے پھر اپنے عید والے کھٹے رنگ کے سوٹ کے ساتھ پہنوں گی تم آو گے نا شادی پر آنا ضرور تمہارے بغیر دل بڑا اداس ہے کل بھا کریم کے ڈریکٹر پر لگا گانا مجھے اپنے سوچوں کی زبان لگا سن دکھا دیاں دیکھے ہو سوغاتاں تے سکھ ماہی نال لے گیا کل تندور پر روٹیاں لگاتے تمہاری یاد آگئی کتنی پسند ہے تمہیں تندور والی روٹیاں پتہ نہیں شہر وچ تجھے تندور والی روٹی ملتی بھی ہوگی یا نہیں خیالوں میں گم پتہ ہی نہیں چلا دونوں روٹیاں جو لگائی ہوئی تھی کر کے چڑھ جل گئیں وہ تو امہ دھوہاں اٹھنے پہ آئیں تو انہوں نے زور سے مجھے دھموکہ جڑا ان کے مکے پہ میں خود بھی تندور میں گرتے گرتے بچی اپنا بہو سارا خیال رکھنا روٹی ٹکر ٹائم پہ کھا لینا اور چائے زیادہ نہ پینا شاہو کے آ جاتے ہو اور یہ شہری کڑیوں سے ذرہ بچ کے رہنا خط ملتے ہی جواب دے دینا پتر کی شیشی پھتر پر مار کر توڑ دوں گی خط کا جواب نہ دیا تو خط لکھنا ہی چھوڑ دوں گی رب رکھا صرف اور صرف تمہاری شادو پیاری شادو سلام محبت میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم بھی خریت سے ہوگی سیانے سچ کہتے ہیں کہ اندر کا موسم ہی سب موسموں پر حاوی ہو جاتا ہے اس بار تو شہر کا منظر ہی بدلا ہوا ہے ہر چیز خوش ہے اور گنگنا رہی ہے اور یہ شاید میرے اندر کی خوشی ہے جو مجھے ہر جگہ رخص کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں تو تمہارا پریوں ورگہ روپ سامنے آ جاتا ہے کھٹے سوٹ میں تمہارا رنگ اس طرح چمک رہا تھا جیسے سورج کی روشنی میں کنک چمکتی ہے اور وہ سوہی چوڑیاں اور پراندہ خریدتے وقت مجھے اندازہ تو تھا کہ تمہیں پیارے لگیں گے لیکن وہ تو تم پہ ایسے سجے جیسے تمہارے لیے ہی بنے ہیں اور نلی جھتی میں سجے تمہارے دودھ ورگے پاؤں تو مجھے بھول ہی نہیں رہے لو جو بات میں نے تمہیں بتانی تھی وہ تو میں بھول ہی گیا میں نے امہ سے کل بات کر لی پہلے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا پھر پینو اور میں نے منتیں کر کر کے انہیں منا لیا وہ کہتی ہیں کہ شادو ہی کیوں کوئی ہور کڑی کیوں نہیں میں نے کہا نیلی پیلی روشنی کمرے میں بند ہے میں کیا کروں کہ مجھے پینو پسند ہے امہ آئیں گی تمہارے گھر دعا کرو چاچا چاچی ہاں کر دیں جب تک کوئی اچھی خبر نہیں ملے گی دل بہت ہی بیچین رہے گا اپنا بہت سارا خیال رکھنا فقط تمہارا جی رہا میرے سونے نظیر سلام عرض اتنے دنوں سے تمہارا خط آیا ہوا ہے مانسر صاحب کے گھر جانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا آج بھی رانی کو ادھر ہی بلائے ہے کیا کروں اتنے کام اور میں اکیلی جان صبح بانگ کے ساتھ ہی ماسی اٹھا دیتی ہے نماز پڑھ کے مجھوں کا باڑا صاف کرتی ہوں انہیں کھڑی پر باندھ کے چارہ ڈالتی ہوں دھو دھوتی ہوں اتنے میں دن نکل آتا ہے ناشتہ بناتی ہوں پھر سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف گزر جاتا ہے دن میں وقفے وقفے سے تمہاری یاد بھی آتی رہتی ہے کچھ دنے سے تو زیادہ ہی آ رہی ہے تم تھوڑے سے نراز ہو کے جو گئے تھے میں ہر وقت کام میں مصروف رہتی ہوں اور تم آتے ہو تو تمہیں ٹائم نہیں دیتی یہی تو فرق ہوتا ہے شادی سے پہلے اور بعد والی زندگی میں شادی سے پہلے تو بندہ ہر طرح سے آزاد ہوتا ہے بعد میں اس پہ بہت ساری ذمہ داریاں آئے دھو جاتی ہیں جنہیں خوش اسلوبی سے پورا نہ کرنے کی صورت میں کئی بگار پیدا ہو سکتے ہیں اور بگار تو کہیں اچھا نہیں ہوتا نہ روئیوں میں نہ کھروں میں اور نہ معاشرے میں تم راضی ہو جاؤنا اگلے ہفتے جب تم آو گے نا تو میں صرف تمہیں ہی ٹائم دوں گی اور کوئی کام نہیں کروں گی جب میری موجودگی میں معصی کام کرتی ہے تو مجھے اچھا بھی تو نہیں لگتا نا اسی لئے میں ان کے کرنے سے پہلے خود ہی کر دیتی ہوں اور مجھے ان کا اعتماد بھی تو حاصل کرنا ہے جو کہ بہت ہی مشکل ہے کیونکہ میرے اوپر تو پسند کی شادی کا لیبل جو لگ چکا ہے اچھا چلو اب راضی ہو جاؤ اور اگلے ہفتے ضرور آنا میں تمہاری ساری شکایتیں دور کرنے کی کوشش کروں گی اور آتے ہوئے میرے لئے موبیل بھی لیں آنا اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ تمہاری بیوی شمشاد نظیر